بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ایسر نمان میں اس وقت چیرمین نیرالوجی ڈپارٹمنٹ میو ہسپیل لاہور میں کام کر رہا ہوں آج جس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا وہ شوگر کی عالمی دن بنایا جا رہا ہے جس کے لیے دماغ کے مسائل نیرالوجی کے ریفرنس سے جو بھی پچیدگی ہوتی ہے اس کے لیے بات کرنا چاہوں گا شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو سر سے لے کے پاؤنٹا کی تمام ازاق کو افیکٹ کر سکتی ہے پرٹیکلرنی جب ہم نیروں کی بات کریں گے تو اس کے اندر خون کی نالیوں کی بلوکٹ ہونے کی وجہ سے رکاوٹ ہونے کی وجہ سے ٹانگوں کی اور ہاتھوں کی جو نسے ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے جس کو ہم نیروپیتھی کہتے ہیں کہ نسوں کی بیماری جس پہ نسیں جو ہیں کام کرنا بند کرنا کی وجہ سے مریض میں کمزوری ہو جاتی اس کا چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دماغ کی اگر خون کی نالییں بند ہو جائیں تو دماغ میں چھوٹے چھوٹے فالج اور کچھ بڑے فالج جو ہیں اس کی شکل میں انسان جو ہے پرائرسی جس کو ہم فالج کہتے ہیں اس کی شکل میں بھی شوگر کی پچیدگی کے ویسے مریض آ جاتے ہیں ہر چیز ہر پچیدگی کا بیسک علاج یہ ہے کہ جس وجہ سے وہ ہو رہی ہے اس کا مکمل طور پر اس کا کنٹرول کیا جا سکے شوگر یا کیسے بیماری ہیں جو کہ قابل علاج ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے کام کریں اس پچیدگی کی وجہ سے ہم نے لوگوں کی جو لائف دیکھی ہیں اس پر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ان سارے مسائل کے لیے اگر نسے کام نہیں کریں تو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا اور اگر دماغ میں خون کی نالییں بند ہونے سے فالج ہوگا تو پھر بھی چلنا پھرنا بند ہو جائے گا اور اکثر لوگ اس ساری اس چیزوں میں آ کے اپنے آپ کو بہت ڈپریشن محسوس کرتے ہیں تو آج کے دن کے حوالے سے میرا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کی نسوں کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں اور شوگر کے مریض کے فالج سے بجانا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شوگر کا علاج کریں اور آپ اس زندگی کو بہتر کریں بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم